آغازہ ہم خبر سے وزیراعظم کی زیر صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس سات گھنٹے کے بعد ختم ہوا شرکا کا دہشتگردی کو یک جا ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق ہوا وزیراعظم کی زیر صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس سات گھنٹوں کے بعد ختم شرکا کا دہشتگردی کا یک جا ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا گیا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ممالک سے بات کی جائے گی یہ فیصلے ہوئے آج اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جبکہ اجلاس میں کیے گئے فیصلے سات پروری کو آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے جائیں گے مزیراعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس جو کہ سات گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا شرکہ نے دہشتگردی کا یکجہ ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا جبکہ اسی اجلاس میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ممالک سے بات چیت کرنے پر بھی غور کیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ پڑوسی ممالک سے بات کی جائے گی جبکہ فیصلے سات پروری کو آل پارٹیز کانفرنس میں پیش بھی کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس جو کہ سات گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا ہے اس اجلاس میں شرکہ نے دہشتگردی کا یکجہ ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ممالک سے بات کی جائے گی یہ فیصلہ بھی ہوا اور ساتھ ہی اس اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کو سات پروری کو آل پارٹیز کانفرنس میں پیش بھی کیا جائے گا تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے قائدین کو کال دے رکھی ہے دعوتنا میں بھیجوا دیے گئے ہیں آج بھی وزیراعظم کے زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس سات گھنٹوں کے بعد ختم ہوا جس میں شرکہ نے دہشتگردی کا یکجہ ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ممالک سے بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں کیے گئے فیصلے سات پروری کو آل پارٹیز کانفرنس میں پیش بھی کیے جائیں گے طویل مشاورتی اجلاس ہوا سات گھنٹوں تک اور اس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ وزراء اتحادی رہنما سیاسی رہنما اور حکومتی دو ادھاران کہ آخر کس طرح سے ان تمام چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے یکجہ ہونا ہوگا ایک ہونا ہوگا اور اس جلاس میں کیے گئے فیصلے سات پروری کو آل پارٹیز کانفرنس میں وہ اے پی سی جو کہ جس کی بازابتہ دعوت وزیراعظم شہباز شریف گزشتہ روز تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے قائدین کو دے چکی ہیں اس پر ان تمام فیصلوں کو رکھا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس پر عمل درامت کے بعد کب تک ان تمام اہداف کو پورا کیا جا سکتا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک سے بات کی جائے گی شاہد حمید ہماری نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد طویل اجلاس رہا سات گھنٹوں کے بعد یہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے کیا کیا ہم فیصلے ہوئے آج شب گیارہ بجے یہ وزیراعظم شعبہ شریف صاحب کی زیر صدارتی اجلاس شروع ہوا اور ابھی چھے بجے اجلاس ختم ہوا ہے اس اجلاس میں بنیادی طور پر آرمی چیف اور ڈیڈیا ایسائی اور جو ڈیڈیا سیکیورٹی حکام تھے انہوں نے امن اومان کی صورتحال پر گیفنگ دی اور تمام تر صورتحال سامنے رکھی اور اجلاس کے شرکان نے اس بات پر اتفاد کیا اور اس عظم کا اظہار کیا بہت شکریہ بہت شکریہ شاہد امید آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو اختلافات بالائے تاک رکھ کر ایک پیچ پر آنا ہوگا وزیراعظم شہبہ شریف کا پشاور میں اپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب اس خطاب میں انہوں نے کہا ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو ایک پیچ پر آنا ہوگا دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور اسکری قیادت نے سر جوڑ لیے وزیراعظم شہبہ شریف کی زیر صدارت پشاور میں اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو اختلافات بالائے تاک رکھ کر ایک پیچ پر آنا ہوگا وہ لوگ جو انہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا ان کو سیڈل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کی تیار نہیں تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈبل سٹینڈٹ وہ نہیں چلیں گے ہمیں میں نے ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے جو مجھے میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے تھے کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ اس سے بہتر ہو کے ہمیں یہ افرٹ کرنی ہوگی جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا وزیراعظم نے بازے کیا معاشری مشکلات کے باواجون سیکیورٹی فورسز کی استدادے کار کو بڑھانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے جو فرنزک لیب جو ہے وہ بنائی تین ارب میں ہم سوری معافی چاہتا ہوں اور سیف سٹی چودہ ارب میں بنایا کیپی کے پاس صرف اس مد میں چار سو ستہ ارب رپے تھے وہ ایک شوڑ کے دس یہاں پر سیف سٹی سنٹر سوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے ایک شوڑ کے دس سٹلائٹ فرنزک لیب بناتے چار سو ستہ ارب کہاں گیا اس کی اکاؤنٹویلٹی ہونی چاہیے اس کا آلٹ ہونے چاہیے گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف چینل آسیم منیر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ چاروں صوبوں اور گلکت بلدستان کی وزرائیالہ وزیر حاصم آزاد کشمیر اور انٹیلیجنس افسران نے شرکت کی پشاور پولیس لائن دھماکی کی تحقیقات میں اہام پیش راب خودکش بمبار کا چہرہ میچ کر گیا خودکش بمبار ہلمٹ رکھ کر مسجد میں داخل ہوا تحقیقاتی ٹیم کو ہلمٹ بھی مل گیا خودکش حملہور کے شناخت کے لیے خاتون شامل تفتیش خاتون کا ڈی این نے لے لیا گیا خودکش حملہور کے خاندان سے متعلق تحقیقات جاری ہیں پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا نشانہ بننے والی مچت میں نماز جمع کی ادائیگی افسران اور اہلکاروں سمیت سینکڑوں نمازیوں نے شرکت کی نماز جمع میں خودکش دھماکے کے شہدہ اور زخمیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا نشانہ بننے والی مچت میں نماز جمع کی ادائیگی افسران اور اہلکاروں سمیت سینکڑوں نمازیوں نے شرکت کی اہم قومی چیلنجنز پر وزیراعظم شہباز شریف ساتھ پر دیکھیں پل جماعتی کانفرنس کی صدارت کریں گے تمام قومی سیاسی قائدین کو اے پی سی میں شرکت کا بازابتہ دعوتنامہ بھیجوا دیا گیا ہے تمام قومی سیاسی قائدین کو اے پی سی میں شرکت کا بازابتہ دعوتنامہ بھیجوا دیا گیا چیرمن پی ٹائی امران خان کو بھی اے پی سی میں شرکت کا دعوتنامہ بھیجوایا گیا ہے وزیراعظم کے پکس کمیٹی اجلاس میں گلے شکوے کہا ایک پارٹی لیڈر جو مجھ سے خات بھی نہیں ملانا پسند کرتے انہیں کل جماعتی کانفرنس میں مدعو کیا ہے دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششوں کو جھٹکا پی ٹی آئی کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومتی کاوشوں کا حصہ بننے سے انکار اپکس کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کی عدم شرکت دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششوں کو جھٹکا پی ٹی آئی کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حکومتی کاوشوں کا حصہ بننے سے انکار عمران خان کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے ان سے بولیں یہ ڈرامے کرنے چھوڑیں آپ کے نہ آپ کو پہلے دن کوئی اخلاقی جواز تھا اس حکومت میں بیٹھنے کا نہ آپ سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے آپ نے بڑا غرق کر دی ہے اس ملک کا اس کی عوام کا صرف آپ کو ایک کام کرنا چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور آگے چلیں سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا امران خان نے ٹوٹ کیا چرمن تحریک انصاف کہتے ہیں کہ دس ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت تباہ فستائیت کے ذریعے جمہوریت کا قتل اور قانون کی حکمرانی بنیادی حقوق کا خاتمہ ہو گیا دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دے جانے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا ان خیالات کا اظہار امران خان نے اپنے ٹوٹ میں کیا چیرمن پہریک انصاف نے کہا کہ دس ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت تباہ ہو گئی فستائیت کے ذریعے جمہوریت کا قتل ہو گیا قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کا خاتمہ ہو گیا حدر حکومت کا پارلمنٹ لوجس میں پی ٹی آئی ارکان اسیملی کے ذریعے ذریعے استعمال کمرے خالی کرانے کیلئے آپریشن اسسٹن کمیشنر اور میجسٹریٹ کی موجودکی میں پی ٹی آئی کے مصطافیہ راکی نے اسیملی کے ذریعے استعمال کمروں کے تالے توڑ دیئے گئے اسسٹن کمیشنر اور میجسٹریٹ کی موجودکی میں یہ کارروائی کی گئی سی بلوک میں انتظامیاں اور پولیس کے اہلکاروں نے لوجس کے تالے توڑے سابق رکنے قومی اسیملی فرو خبیب ارسد کیسر آفتاب جہانگیر سمیت پی ٹی آئی کے متعدد مصطافیہ راکین نے پارلمنٹ لوجس خالی نہیں کیے تھے سابق رکنے قومی اسیملی شبیر حیدر قریشی اور شاہد خٹک کا کمرہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فرو خبیب نے کہا کہ حکومت اوچھے حدکنڈے استعمال کر رہی ہے لیکن ایسے حدکنڈوں سے ہمیں دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا ان کا نوٹس یہ ہوتا ہے کہ نوٹس نکال اور نکال یہ ان کا نوٹس ہوتا ہے اور نوٹس ان کا کیا ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر ایسی کاروائیوں سے جو ہے وہ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا جوٹے مقدمات بھی درست کھا رہے ہیں ایسا ہی آ رہے بھی دے رہے ہیں دلوں میں بھی پکڑ کے ڈال رہے ہیں اب یہ لوجس میں پرپالے توڑ کے بھی اگر ان کے دل کو کو تسکین پہنچتی ہے تو یہ تسکین حاصل کر لیں ملک مہنگائی میں ڈوبا پڑا ہے پھر اس ساری ایفیکٹییں بند ہو گئی ہیں اس پر فرقومت کی کوئی دوجہ نہیں ہے لیکن چونکہ محالفین ہیں اور وہ آپ کی کرکشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کے پارلیمنٹ لازل سکتا ہوا ہے اپنے بھی کروانتے ہیں اس کے پامے بھی توڑنے ہیں وہ شاک پورا کرنے ہیں اس کو فرق نہیں پڑھنے ہیں کسی کا کس سمان پڑھا اور ان کی سامان میں اور وہاں میں کچھے ہو جائے تھا سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی صاحب زادی اور فاس پولر شاہین شاہ آفریدی کا نکاح ہو گیا نکاح ڈی ایچ اے کی مقامی مسجد میں ہوا جس میں قریبی عزیز و آقارب نے شرکت کی سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحب زادی اور فاس پولر شاہین شاہ آفریدی کا نکاح ہو گیا نکاح ڈی ایچ اے کی مقامی مسجد میں ہوا جس میں قریبی عزیز و آقارب نے شرکت کی پاکستانی پیسر اپنے بڑے بھائی ریاض آفریدی کے ہمراہ نکاح کے لیے پہنچے شاہد آفریدی مقامی کلب نے اشائیہ دیں گے جس میں قومی کرکیٹرز بھی شرکت کریں گے جبکہ رخصتی دلہنٹی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی صاحب سادی اور فاس پولر شاہین شاہ آفریدی کا نکاح ہو گیا نکاح ڈی ایچی کی مقامی مسجد میں ہوا جس میں قریبی عزیز و اکارب نے شرکت کی پاکستانی پیسر اپنے بڑے بھائی ریاض آفریدی کے ہمراہ نکاح کے لیے پہنچے اسی تفصیل جانے کے اپنے نمائے دے زبیر نظیر خان سے اپڈیٹ کیجئے گا زبیر جی ہے بالکل درود بہت ہے پاکستان کی ٹیم کی جو فاس بولر ہیں شاہین شاہ آفریدی آج وہ نکاح کے بندر میں بند گئے ہیں ان کا نکاح جو ہے سابق ٹیس کپتان شاہید خان آفریدی کی اسے نمبر پر جو چھوٹی صاحب زادی ہیں انشاء ان سے ہوا ہے کہ ڈی ایچی کی مقامی مسجد میں جو ان کا نکاح انجام پایا اس نے انشاء کی تقریب میں ان کے انتہائی نزدیک کی رشدار اور عزیز و خاری بھی شرک ہوئے جبکہ پاکستانی جو پیسر ہیں شاہین شاہ آفریدی وہ اپنے بڑے بھائی دیاز آفریدی کی حاملہ کے نکاح کے لئے پہنچے تھے نکاح کی تقریب میں جائے تھے میں نے کہا کہ مخصوص لوگی شاہید آفریدی نے ایک اثرانے کا احتمال کیا تھا اس اثرانے میں قومی کپتان پاکستان کی فٹیمی کپتان بابر آزم سابق ٹیس کپتان موین خان سابق ٹیس کپتان محمد حفیظ اور سابق ٹیس کپتان سرپاز احمد کے لوہ ممتاق فاغ بولر نسیم شاہ آل راؤنڈر شاداب خان اور سابق آنوی سکواش چیمپئن جانگر خان اور دیگر پر شریک ہوئے آسم باجوا صاحب بھی اسے تقریب میں موجود تھے سوسی جانبے شاہد آفریدی جو ہے شام کو جو ہے ایک اشائیہ دیں گے جسے مقامی طلب میں ہونے والی اس تقریب ہے شاہیہ میں ان کے عزیزی عزیز و خاری شدار اور بعض ان کے قریبی کلکٹ دوست اور شخصیات بھی شرکت کریں گی کہنا یہ ہے کہ دولن کی رخصتی جب ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اس کے بعد عمل میں آئے گی شاہد شاہ آفریدی جو ہے اپنے نگا تی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے اہل خانہ کیمرہ دو روز کراچی دو روز کراچی پہنچے تھے یہ بات واضح رہے کہ شاہد خان آفریدی کی یہ دوسری سعادی ہیں جنہیں شادی ہوئی ہے سے پہلے ان کی سب سے بڑی سوابزادی اخصہ جو ہے ان کی شادی جو شکریہ زبیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے ملکی تاریخ میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ چکا انٹرو بینک مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے اضافے سے دو سو چھہتہ روپے ستاون پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سات روپے پچاس پیسے کے اضافے سے دو سو تیرازی روپے کی سطح پر بند ہوا جبکہ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ملکی تاریخ میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے آئی ایم ایف نے نوے اقتصادی جائزے اور پروگرام پر سیاسی اتفاق رائے کی شرط بھی رکھتی آئی ایم ایف جائزہ مشن کی سیاسی قیادت سے ملاقات بھی متوقع ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا چوتھا دور اسلام آباد میں جاری ہے آئی ایم ایف نوے اقتصادی جائزے اور پروگرام پر سیاسی اتفاق رائے کی شرط بھی رکھ دی آئی ایم ایف جائزہ مشن کی سیاسی قیادت سے ملاقات بھی متوقع ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا چوتھا دور اسلام آباد میں جاری ہے روسی تیل کی خریداری کا ابتدائی معاہدہ تیپ آجو کا اپرل تک روسی تیل ملنا شروع ہو جائے گا وزیر مملکت پیٹر ایم مصدق ملک نے خوشخبری سنا دی سینٹ میں جمع تحریری جواب میں مصدق ملک نے بتایا روس نے دوسرے ممالک سے بھی زیادہ سستہ تیل فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی عالمی پابندیوں کے باعث ایران سے براہ راست تیل اور گیس نہیں خرید سکتے روسی تیل بیس فیصد ملکی ضروریات پوری کرے گا روسی تیل کی خریداری کا ابتدائی معاہدہ تیپ آ چکا ہے پاک چین سٹریٹیجک تعلقات میں بسد دونوں ممالک کی درینہ دوستی کرتی کا مو بولتا ثبوت ہے وزیر آسم سے چائنہ نیشنل نیوکلئر کارپوریشن کے وفد کی ملاقات وزیر آسم دے کہا کراچی میں کے تھری منصوبے کا افتتہ پاک چین تعلقات میں مسید استحکام کا اکاس ہے فاور پلانٹ نہ صرف پاکستان کی بڑھتی ہوئی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ کم لاغت اور ماحول دوست بجلی بھی ملے گی منصوبہ پاکستان ان کی طویل مدتی معاشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرے گا دیگر خبر بولٹن کا حصہ بنائیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ شیخ رشید کے خلاف کراچی کے تھانہ موچکوں میں بھی مقدمہ درج شیخ رشید کے خلاف مقدمہ پیپس پارٹی کے کارکن کے جانب سے درج کروایا گیا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف کراچی کے تھانہ موچکوں میں بھی مقدمہ درج شیخ رشید کے خلاف مقدمہ پیپس پارٹی کے کارکن کی جانب سے درج کروایا گیا شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم کراٹی سے روانہ ہو گئی ہے ادھر مری پولیس کا بھی شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے رابطہ اپارا پولیس کا متعلقہ عدالت سے رابطہ کرنے کا مشورہ مریم نواز کی نوجوانوں کو سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بننے کی دعوت مونن ساؤن میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا گزشتہ چار سال کے سیاہ آمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا گزشتہ چار سال کے سیاہ آمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا عمران خان نے گھروں دوستوں اور خاندانوں کو لڑایا بات کرنے کا صلیقہ اور تحصیب چھین لی سوشل میڈیا کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے پڑے لکھے اور روشن دماغ نوجوانوں کو کردار ادا کرنا ہوگا پنجاب اور خیبر پختون خان میں سبائی اسملیوں کے انتخاب کے لیے مشاورت جاری ہے الیکشن کمیشن تحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہن سکا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کا ونگ پنجاب اور خیبر پختون خان کے گورنرز کے خطوط کا جائسہ لینے کے بعد اپنی ریپورٹ پیش کرے گا پنجاب اور خیبر پختون خان کے گورنرز نے خطوط میں دہشتگردی اور معاشی مسائل کی نشان دہی کی تھی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ بارے کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی دورانے سمات جسٹس جواد حسن نے وقیل الیکشن کمیشن سے پوچھا بتائیں کب کرائیں گے الیکشن گورنر کو چھوڑیں آپ ہی تاریخ دے دیں یہ اچھا کام آپ ہی کر دیں جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے الیکشن کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا وفاقی حکومت کے وقیل نے کہا کیا الیکشن کی تاریخ عدالت دیکھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے نوے روز پوری ہونے میں کافی ٹائم ہے کراچی میں چڑیا گھر شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا سرکاری اثر کی بیٹی کی سال گرا عوام کو سیرو تفری سے روک دیا گیا عوام کی پہنچ سے سستی تفری کو چھین لیا گیا معصوم بچوں کی تفری کے لیے بنایا گیا چڑیا گھر پرائیوٹ پارٹی کے لیے مختص کر دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گوامیٹ نے سپریم کورٹ کی احکامات ہوا میں اڑا دیئے چڑیا گھر میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری سن نجم شاہ کی بیٹی کی سال گرا نجم شاہ کی بیٹی کی سال گرا کے لیے چڑیا گھر میں غیر معمولی سیکیورٹی فراہم کی گئی کراچی میں ٹکیتی اور سٹیچ کرائم کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا گلشن اقبال میں ایک اور پکوان سیکٹر لوٹ کی آگیا پولیس نے مقابلے کے بعد ملزم گرفتار کر لیا جنہ گراؤنڈ سے ملنے والی لاش کامپو محل ہو گیا